نمشکہ دوستے ریسنٹی کئی سائے نیوز آرٹیکل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل دوارہ حماس کے اوپر بہت تیزی سے اٹیک کیا جا رہا ہے اور اب اسرائیل کی فورسز رفا بارڈر تک پہنچ چکی ہے جس کے بعد اب یہ جو اٹیک ہے یہ اپنے لاش چرنڈ میں ہے اسی دوران میں کئی ساری مسائلوں کا بھی پریوک کیا جا رہا ہے اور ان مسائلوں کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ made in india لکھا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ مسائل ہے اور اس مسائل کے اوپر لکھا ہوا ہے made in india یعنی کہ بھارت میں بنی ہوئی مسائلوں کا پریوک اسرائیل دوارہ حماس کے خلاف پیلسٹین کے اندر کیا جا رہا ہے جس کے بعد کئی سارے نیوز آرٹیکل یہ کور کر رہا ہے کہ بھارت نے کارگل کا کرج اتار دیا ہے 1971 کے یود کا کرج اتار دیا ہے جہاں پر بھارت نے ویسپوٹکس اپلائی کی ہے اسرائیل کو پڑ اگر اسرائیل کو بھارت ویسپوٹکس اپلائی کر رہا ہے تو یہ بھارت کے اوفیشل اسٹینڈ سے بلکل الالگ ہے وہیں دوسری طرف بھارت کے اوپر یہ بھی آروپ لگے گا کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے اندر اور یود کو بھڑکا رہا ہے تو دوستو یہاں پر سکت کیا ہے کیا سچ میں بھارت دوارہ یہ ویپن بھیجے گئے بھارت سرکار کے اوفیشل اسٹیٹمنٹس کیا ہے اور اس کے پہلے بھی اس طریقے کی چیزیں ہم لوگو کیا دیکھنے کو ملیں ان سائی چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے با اس کے پہلے آپ لوگ میرے ساتھ میرے ساتھ ٹیٹین ٹیلیگرام میرے کلاس کی اپ ڈیٹ پی پی ٹی پی ڈیو سب خوش آپ کو آپ مل جائے گی UPSC CAC کی تیاری کرنا ہے انڈا ہے تو آپ لوگ کے پاس بہت اچھا موقع ہے ان اکیڈیو آپ کے والے آن لائن نہیں رہا ان اکیڈیو آپ آف لائن بھی آ چکا ہے ڈیلی کے کرول باگ مخیلی نوے کے اندر پی آگر آنے سیویل لائنز کے اندر آرڑی ہمارے سینٹرز کھولے جا چکے ہیں اگر آپ چاہتے ہو تو وزیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو سب سے کم ریٹ میں سب سے اچھی قوالیٹی کے کورس کے اندر تو آپ ان اکیڈیو کو جوائن کر سکتے ہو اب وہ سب سے اچھی قوالیٹی کا کورس ہے پتہ کیسے لگے گا آپ یہ تاپرز کو دیکھ سکتے ہو اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو یہ ہمارے پلیٹ فارم کے بچے ہیں یہ انٹرویو گائیڈنز کے بچے نہیں ہیں یہ ٹیسٹیز کے بچے نہیں ہیں تو آپ بلکل سے ہمارے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں آگے بڑن سے سوال میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ گلوبل پوڈ پولیسی ریپورٹ دو ہزار چوبیس ریسنٹی کس ارگنیزیشن دوارہ نکالی گئی تھی آپ کی آپشن ہے ورلڈ بینک سینٹر فور انٹرنیشنل فوریشنری ریسرچ انٹرنیشنل پوڈ پولیسی ریسرچ انٹرنیشنل لیور ارگنیزیشن صحیح جواب میچے کمنٹ کے اندر دوگے جو صحیح جواب دیکھا اس کے کمنٹ کے اوپر میں ہارڈ دوگا چلیے دوستو آپ سمجھنے کا پریاست کرتے ہیں پیوگ کیا ہوا ہے دیکھو یہ کوئی پہلا انسینس نہیں ہے جب دیکھا گیا کہ بھارتی ویپن کا پریوگ اسرائیل میں ہو رہا اس کے پہلے بھی اسپین دوارا ایک جہانج جو بھارت سے اسرائیل کے ہیفا پورٹ پہ جا رہا تھا اسے دوگ کرنا تھا اسپین پہ اسپین نے اس سفر پر بھارتی جہانج کو انٹری دینے سے منا کر دیا اسپین کا کہنا یہ تھا کہ یہ بھارتی جہانج اسرائیل جا رہا ہے ایکسپلوزیو لگ لگ بھگ ٹونٹی سیون ٹن کے ایکسپلوزیو اس بھارتی جہانج کے اندر دیکھنے کو مل رہے تھے جو کلیلی یہ درشا رہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے حالانکہ بھارت سرکار دوارہ یہاں پر کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں نکالا گیا اب اسپین نے گازہ پٹی پر ٹیک ہو رہا ہے اسے لگاتار اسپین کرٹیسائز کر رہا ہے اسپین نے جو بھی ہتھیار ابھی تک اسرائیل کو دے رہا تھا ان سارے ہتھیاروں کا سپلائے روگ دیا وہیں ریسنٹلی آپ یہ آرٹیکل بھی دے سکتے اسپین ساؤت افریقہ کو جوئن کرے گا گازہ پٹی کے جینو سائٹ کیس کے اندر جہاں پر وہ اسرائیل کے خلاف اسٹینڈ لے گا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس کے اندر جو کلیرلی درشات ہے کہ اسپین کا اسٹینڈ اسرائیل کے فیور میں نہیں اور اسی کارن سے اسپین کسی بھی ہتیار کو جو اسرائیل جا رہا ہے اسے اپنے یہاں سے جانے نہیں دے گا ایسی کنڈیشن میں اس نے بھارتی جہانچ کے بارے میں وہ پبلک کر دی تو یہاں سے سوال ہوتتا ہے بھارت جو ہے وہ اسرائیل کو ہتیار سپلائی کر رہا ہے جبکہ آفیشل بھارت اسرائیل کو پوری طریقے سپورٹ نہیں بھارت کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہو رہا ہے اسرائیل اور پیلیسٹین کے بیچ میں وہاں پر سٹیٹ سولیشن ہونا چاہیے یعنی کہ پیلیسٹین لوگوں کے پاس سیلف ڈیٹرمی نیشن ہے تو ان کے پاس چیز کادکار بھی ہے ایسی کنڈیشن میں پیلیسٹین کو جو رفا بورڈر کے اوپر اٹیک کیا بھارت نے اسے اوفیشل کنڈیم کیا نہ کہ ایسرائیل کو کنڈیم کیا گیا بلکہ ہماس کو بھی کنڈیم کیا گیا یہاں پر پیلیسٹین نہیں ہے یہ ہماس ہماس ایک آتنگ وادی سنگٹھن ہے جو گازہ پٹی کے اندر اور ان کے ٹروریسٹ اٹیک کو جو سات تاریخ کو سات اکٹوبر کے دن کیے گئے تھے ان کو بھی بھارت نے کنڈیم کیا تھا ایسی کنڈیشن میں بھارت ہماس آتنگ وادی سنگٹھن کو کنڈیم کر رہا ہے وہی دوسری طرف پیلیسٹین کے بننے کے لیے بھارت کا جو بھارت کے اوفیشن سٹیٹمنٹ ہے یہ درشات ہیں کہ بھارت نے ہتیار نہیں بھیجی ہوں گے اس کے پہلے بھی اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ یوکرین اور رشیہ کے دیکھنے کو ملی تھی بھارت کے دوارہ بنے 155 mm کے شیل ایسے پرکار کے شیل ہے جسے سٹینڈرڈ کے روپ میں ناٹو کنٹری دوارہ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ناٹو ایک ملیٹری آلائنس ہے تو ان کو چاہیے تھا ہمارے ہتیار میں ایک جیسہ ہو تاک ہر ایک دیشہ سے سپلائی کر رہے ایسی کنڈیشن میں 155 mm کے شیل جو ہیں ایک سٹینڈرڈ کے روپ پہ یوز کیا گیا تھا یعنی کہ ناٹو کے ادھکتر ہتیاروں کے اندر یہ شیل کا پریغ ہوتا ہے وہی ناٹو کے پاس شیل کی کمی پڑ گئی تھی یوکرین کو اپلائی نہیں کر پا رہے تھے ایسی کنڈیشن میں پاکستان وغیرہ سے 155 mm کے شیل پر پاکستان کے شیل جو ہے ہاتھ میں پھوچھنے لگ جائے اس طریقے کی حالت جو ہم اپر دیکھنے کو مل رہی تھی جس کے بعد بھارت میں بنے 155 mm کے شیل یوکرین کے اندر پائے کی یہاں پر تھرڈ پارٹی کا رول دیکھنے کو مل تا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ دو سرکاروں کے جریعے سپلائے نہیں ہوتے کئی بار بلیک مارکیٹنگ ہو جاتی ہے کسی تھرڈ پارٹی کو ہم بیشتے ہیں اور پھر وہ ایسے ہی کئی سمگلر ہوتے ہیں جو اس طریقے سے ہتیار سپلائے کر دیتے ہیں وہی اس ریل کے اندر بھی جو ہوا وہاں پر بھی نیوز آرٹیکل یہی کہن کر رہا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی یہاں پر ایکٹیو ہے جو بھارت کے ہتیاروں کو اس رہا ہے بھارت نے اوفیشل ابھی تک ایسرائیل کو سپلائے نہیں کی ہیں بھارت کو اس چیز کا دھیار رکھنا پڑے گا پر 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 نظر رکھنی پڑے بھی کیونکہ یہ ہمارے بھارت کے اوفیشل اسٹیٹمنٹ بھارت کے بائیلیٹر ریلیشن کا سوال ہے ریشیا نے اس چیز کے اوپر جوڑ بھی آتا کہ بھارت کو اپنے ہر چیز کے اوپر نظر رکھ نہیں چاہیے پر جب بات اسرائیل کیا جاتی ہے تو اسرائیل کے اندر جب باتوں کو ہم دیکھے تو اس سمیہ پر کئی سارے اور سیکٹر بھی بھارت 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 اور اسرائیل کے بیچ بہت اچھ ہے 1992 جنوری سے ہم نے دیفنس ٹائز اور ایک دوسرے کے ہاں پہ ایمبیسی جو کھولنے کی شروع ہاتھی یعنی کہ ہمارے جو افیشل ریلیشن ہے جنوری 1992 سے بٹ اگر آپ دیکھو گے بھارت اور اسرائیل کے ریلیشن کو تو یہ بہت پران ہے ان افیشل ریلیشن 1971 جب بھارت کے خلاف US کھڑا تھا پاکستان کھڑا تھا چائنا کھڑا تھا اس سمیے پر جب بھارت کو ہتھیاروں کی ضرورت تھی تو اسرائیل نے بھارت کو ہتھیار سپلائی کیے تھے 1999 جب بھارت اور بھارت کو ہتھیار تھی یعنی کہ اسرائیل ہر اس یو کے ادھر بھارت کے ساتھ کڑا تھا جب بھارت اسرائیل کی ضرورت تو ایسی condition میں ان پوائنٹ کو بھی بھارت کرنا پڑے گا جب ہم ہتھیاروں کے سپلائی کی بات کرتے ہیں آئے آئے کے لئے اس ویدیو کو ان تک دیکھ نہ موسیقی موسیقی